میں اس مہنس سے ان کے وجہ پکڑھایا حق کو کسی نے آئیت پر قرآن قضاء نہیں کیا ہر بطا میں آپ سب کے سامنے ان کے سب رشتدار مرود ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے کہ وہ دور دوبارہ سے بہار ہو جائے کہ حفاظ کی خدمتیں ہو ان کا احضاظ اور اکرام ہو تو ان کے لئے دل و جان سے ہم ہر چیز نچاور کر دیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو اسقابل بنایا اور در حقیقت استاد کی اقصد قرآن کی وجہ سے ہے تو نبید بھائی نے آج اس کام میں پہل کر دی کہ جس استاد نے ان کے بچے کو اسقابل بنایا ہے میں بتانا کو نہیں چاہا تھا نبید بھائی نے بھی منع کیا لیکن یقین جانے میں دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ میرا دل شہا کے نام کے سامنے اس بات کو بیان کر دوں کہ پچاس ہزار روپے کا اعلان نبید بھائی نے قاری صاحب کی خدمت میں نظرانہ پیش کیا ہے کہ یہ تو فرم قاری صاحب کی خوشی ہے قاری صاحب آئے اور مکنی صاحب سے جو ہماری سر پرسک ہے اپنا یہ حدیعہ جو نبید بھائی نے دیا حصول کریں اور دوسرا قاری صاحب کی ایک اہم اعلان ہے قاری صاحب قرائل کی رہائش پر تھے بڑی پریشانی کی زندگی آج کے پہنگائی مسائل کتنے ہیں تو نبید بھائی نے قاری صاحب کیلئے رہائش کا بدوز بھی فرما دیا واقصر سے بھی دواؤں کی درخواستے میں جلد جلد قاری صاحب کو انشاءاللہ یہیم پر اوپر رہائش بھی بنا کر دیں گے اسی طریقے سے میں آپ سب کے سامنے کہوں گا کہ قرآن کی محبت کا ثبوت بیش کریں جن اساتدہ نے آپ کے بچوں کو آپ کو پڑھایا ہے استاد کا مقام دوارہ سے محل کریں وہ لوگ جنہوں نے علماء کے خلاف باتیں کی قرآن کے خلاف باتیں کی یہ ہمارے ہمدرد اور ثبوتوں نہیں دیاد رہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی اسمت ختم ہو جائے ان کو مجھے اور آپ یا میری داڑی اور خبری یا کسی کی قومی سے کوئی ضروقار میں وہ در حقیقت اللہ کی مشمنی مول لینے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ علماء کی اس دنکے میں کوئی قدر و قیمت نہ ہو تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں لیکن الحمدللہ آج نوید بھائی نے بات ثابت کر دی کہ ہم الحمدللہ زندہ ہیں اسلام کی حدمت کے لیے اپنا تن مندر سب کچھ پروبان کر دیں بہت خوشی کی بات ہے آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ اس مجلس میں وافیر میں مجلس کی اختتامی باتیں ہیں تو ملتی صاحب سے ہمیں کہوں کوئی ہمارے سربلتی ہیں اور ایک بات کہیں جس طرح یہ مقصد آپ سب اشتدار آجائے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہوں کہ جس کے علم میں کچھ کی نئی علم میں نبید رائی نے